برکبات آپ کا ایک بہفرست سواغت ہے صوبے میں نکائے چنانوں کی سرکرمی تیز ہو گئی ہے اور اس سرکرمی کو جاننے کے لیے ہم نے شروعات کی ہے خاص کارکم میرا گاؤں میری سرکار کی اس کارکم کے ذریعے ہم شہر کے الگ الگ وارڈوں میں جا کر وہاں کے پاشدوں سے روبرو ہو رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کارکال میں وارڈ کے وقاس کے لیے کیا کیا وقاس کے گراؤنڈ ریپورٹ کیا ہے کیا ہے وارڈ کے لوگوں کی رائے کہاں رہی کمی آج ہم شری گنگا نگر کے الگ الگ وارڈوں کی تصویر وہاں کے وقاس کے کام وہاں کی سمسیہیں اور وہاں کی جنتہ کا موڈ آپ کو دکھانے والے نکائے چناؤں کو لے کر راج سرکار نے تصویریں ساف کر دی ہیں اب پارشد ہی سبھاپتی کے بھاگی کا فیصلہ کریں گے بعد اگر شری گنگا نگر نگر پریشت کی کریں تو پری سیمن کے بعد یہاں وارڈوں کی سنکھیہ پچاس سے بڑھ کر پینسٹھ ہو گئی ہے زیرہ ازتھان نے اس کے خاص کائرکرم میرا وارڈ میری سرکار کے مادھیم سے ہم لوگوں کے بیچ میں پہنچے ہیں اور وارڈوں میں کیے گئے کام کاج کی پرتال کر رہے ہیں وارڈ نمبر ستائیس پارشد رام سوروپ نائک ہم شروعات کر رہے ہیں وارڈ نمبر ستائیسے اس وارڈ کے پارشد ہے رام سوروپ نائک جانیں گے ان کے پانچ سال کے کارکال میں کتنا وکاس ہوا اور کتنی کمیہ رہ گئی وارڈ نمبر ستائیس کے وارڈ پارشد ہے رام سوروپ نائک اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے وکاس کی کئی کام کروائے ہیں وارڈ نمبر ستائیس کا وکاس سڑکوں کا نرمان کروائیا گیا سٹریٹ لائٹ کی سمسیا کا سامدھان کیا گیا ویدود پول پر لائٹ لگوائی گئی پی ایجل ویبستہ میں سدھار کیا گیا رام سوروپ جی وارڈ نمبر وارڈ کے پارشد ہے آپ پانچ سال پورا ہو گیا کارکال کیا بھیکاس کروائے آپ نے جی سر میرے پچھلے کارکال کے اندر ہمارے یہاں پر عوید کلونیاں ہونے کی وجہ سے کچھ کلونیاں انوتھائی جونے کی وجہ سے ہمارے یہاں سڑکیں نہیں تھی ان سبھی سڑکوں کا میں نے نیرمان کرے کروائے کچھ گلیوں میں پائپ لائن نہیں تھی سبھی گلیوں میں پائپ لائن بچھا کر ہر کسی گھر کو پانی کا کنیکشن گھر تک پہنچا ہے اور یہاں پر ہمارے یہاں لائٹوں کی ویبستہ نہیں تھی LED لائٹوں کی یہاں اندھیرہ پسرہ رہتا تھا ہر گلی کے اندر ہر پول پر ہم نے LED لائٹ دو دو لائٹیں لگوا کر کے یہاں لگوائی ہے وہی اگر علاقے میں سمسیاؤں کی بات کریں تو سڑک اور نالوں کی صفائی نہ ہونا آوارہ پشنوں کی سمسیاؤں لوگوں کی لئے سب سے بڑی سمسیاؤں میں سے ایک ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وارڈ میں وکاز کے جتنے بھی کام ہونے چاہیے تھے وہ نہیں کروائے گئے وارڈ نمبر 27 میں نہیں ہوئے یہ کام آوارہ پشنوں کی سمسیاؤں کافی زیادہ ہے سڑکوں اور نالوں کی صاف سفائی سب سے بڑی سمسیاؤں سڑکوں پر پانی بھرا رہتا ہے ویدود کنیکشن کو لے کر سمسیاؤں ستائیس نمبر وارڈ میں ہم کھڑے ہیں پانچ سال ہو چکے ہیں کتنا سنتوشت ہیں کتنے کی وکاز ہوئے سر بلکل بھی وکاز نہیں ہو پایا ہے جو کی سوچا گیا تھا کہ بی جے پی سرگار کے اندر رام شروپ جی کو ٹکٹ ملی اچھے لوگوں سے ان کو سمرتن دیا جتایا بھی پر جو انہوں نے وعدے کیے تھے اگر انہوں نے کام کیا ہو یہ مطلب پورے محلے کی بات ہے پورے وارڈ کی بات ہے کوئی بھی ایک آدمی بھی یہ کہے کہ ہاں میں سنتوشت ہوں تو مان سکتے ہیں کہ ہاں کہ انہوں نے کام کروایا ہے کیا مانتے ہیں پچھلے وارڈ جو پارشت کا کارے کال رہے ہیں وارڈ پارشت کا جو کارے ہے میں اس کو سنتوشت نگ نہیں سمجھتا کیونکہ آج جو یوگ میرا یہ ماننا ہے کہ آج ست پرتی ست رجیٹ دینے کا ٹائم ہے اور کچھ تیتی پرسنٹ لے کے اگر کوئی پاس ہوتا ہے میں اس کو پاس نہیں مانتا وہ جیون میں لگاتار خیل ہی مانا جائے گا اسی پرکار سے ہمارے وارڈ کا جو کام ہے آپ کی پرسنٹ پر ماننا ہوگا آپ اس کو کہ وہ پاس نہیں ہوتا ہے یہ سڑکیں ابھی تک یہ نہیں بنی ہیں جو اس کے قسم کافی ٹرافک ہو جاتا ہے شام کو اور کیا نام ہے یہ روڑے والی بیسے شام کو ادھر سے کر دیئے اس کے گن بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کے گن بہت پرشانی ہو رہی ہے یہ سڑک جلدی سے جلدی بن جائے تو بہت اچھی بات ہے یہی کہنا جاتا ہوں لوگوں سے بات کری تو پتا چلا کی لوگ ہیں سفائی ویبستہ کو لے کے پیجل ویبستہ کو لے کے کافی ایس انتوشتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ وارڈ کے اندر ابھی کافی کچھ کام ہونے والا باقی ہے آپ نے وارڈ نمبر 27 کے ستھتی کو دیکھا اب ہم پہنچے ہیں وارڈ نمبر 24 وارڈ نمبر 24 کے پاریسیمن سے پہلے یہ وارڈ وارڈ نمبر 18 کے نام سے جانا جاتا تھا اس وارڈ کی پارشد ہیں نمیتہ سیٹھی پارشد نمیتہ پچھلے دس سالوں سے پارشد ہیں ان کا خود ماننا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں وارڈ کا وکاس کم ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ راجے میں بیجے پی کی سرکار اور خود کو کانگرس پارشد ہونا مانتی ہیں وارڈ نمبر 24 کا وکاس وارڈ میں کئی سڑکوں کا نرمان کروایا گیا نالی اور کھڑنجو کا نرمان کروایا گیا پینشن اور خادی سرکشا کی کام کروایا گئے وارڈ میں قریب 50 لاکھے وکاس کارے کروایا گئے ہیں میں خود مانتی ہوں اس بات کو کہ بلکل کام ہوئے لیکن اس کی وجہ تھی میں آج بھی لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھو کہ جب میں فرس ٹائم پارشد تھی جب اوپر سرکار کانگرس تھی اور میں کانگرس کی ٹکٹ پر ہی پارشد بنی تھی تو کتنا وکاس ہوا تھا لیکن جب سیکنڈ ٹائم میں پارشد بنی تو میں تو کانگرس کی پارشد تھی لیکن اوپر سرکار باجبہ کی تھی وارڈ کے وکاس کو لے کر جب کچھ اور لوگوں سے بات چیت کی گئی تو جنتہ نے شکایتیں بھی کی جنتہ کا کہنا ہے کہ وارڈ میں بہت سے کام ہونے باقی ہیں ساپ سفائی کو لے کر بھی لوگوں کا آکروش دیکھنے کو ملا ہے وارڈ نمبر چوبیس میں نہیں ہوئے یہ کام وارڈ پارشد وارڈ میں بہت کم دکھتی ہیں وارڈ میں فیلا کچھرا وارڈ کی سب سے بڑی سمسیہ ہے بزرگوں کی پینشن نہیں مل رہا ہے پارکوں میں نہیں ہو رہی صفائی نالیوں سے پانی باہر نکلتا ہے وارڈ کے کچھ لوگ موجود ہیں سیدھا ان سے پوچھتے ہیں وارڈ کے پارشد کے کاریکال سے وہ کتنا سندوشت ہیں اور کیا کمیاں ہونے لگتی ہیں آپ سے جانا چاہوں گا پانچ سال پورے ہو چکے ہیں وارڈ میں کتنا بکاس ہوا کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ میرے کو تو دو تین سال ہوگی یہاں ہیں میں نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے اور کبھی وہ یہ نالی صاحب کرنے والا صفائی والا کوئی نہیں آتا کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں تو کہتا ہمارے بس کی بات نہیں ہے چلے جاتے ہیں پارشد تو پتہ نہیں دیکھا ہی نہیں کبھی آپ سے جانا چاہوں گا آپ کیا کہیں گے ہمارے یہاں وارڈ میں پانچ سال میں کچھ کام نہیں ہوا نالیاں کی ویسی کی ویسی کچھرا ویسے کے ویسے پڑھا ہے اور بہت ہی ملک کچھ صدار نہیں ہو رہا تو اس کے لئے کبھی وارڈ پارسے سے بات نہیں کی کبھی کی ہے بہت بار کی ہے پر وہ کہتے ہیں اگلی بار جب دوں گا تم کریں گے آپ سے جانا چاہوں گا کیا کمیہ لگتی ہیں وارڈ میں کیا کمی رہ گی یا کچھ بکاس بھی ہوئے ہیں ہمارا وارڈ نمبر اٹھارہ تھا جو اب چوویس ہو گیا ہے اٹھارہ نمبر وارڈ بہت بڑا ہونے کی کارن یہاں پہ سفہائی کھالیوں کی ویسی اور لائٹنگ ہمارے پارکوں ویسیتہ اے ویسیتہ ہوئی بڑی ہے بہت پرشانی میں ہیں لوگ اور کیا کمیہ لگتی ہیں آپ کو ابھی جیسے پینچن والے ہیں کام جیسے بجرگوں کی پینچن نہیں لگ رہی اور بہت سے کام ایسے ہیں جیسے ہمارا ایریا بہت نیچے ہے پارکوں میں پوری سفہائی نہیں ہو رہی بہت برے حالات ہیں تو وارڈ کے کچھ ایسی بھی ڈیمانڈ ہے جو اب مانتے ہیں کہ وکاس ہونا چاہیے اور یہ چیزیں وارڈ میں آنی چاہیے ہیں وارڈ میں جیسے ایک ڈسپینسری ہونے چاہیے سڑکیں بہت نیچی ہیں بہت کھراب حالات ہوئی پڑی ہے کھالیاں کچھ پانی انچے باہر نکلا جا رہا ہے سڑکیں بہت مطلب بطر حالات ہوئے پڑے ہیں آپ سے جانا چاہوں گا آپ کیا کہیں گے وارڈ کے لوگوں کو لے کر ہم سدیس سے ہم سدیسے ہیں ہم سدیسے ہیں جو اس میں پارسل ہی ہے اس نے کوئی کارے نہیں کرویا ہمارے ملے میں وہ اپنے ہی گلیوں کے اندر گفتری ہے ہمارے کام کرتری ہے پتیس سا سے یا نالی نہیں بنی اور پیری کرنے آئے تو کہتے ہیں ہم ریپیریو نہیں کریں اور بولو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی میرا مکان بورا بیٹھ گیا وارڈ بس کی بائی بلکوں کی نیچے سے تو مانتے ہیں کوئی بھی بکاس کریں نیوے وارڈ میں کوئی نہیں ہوئے پھر یہی سیم کارڈا یہ آیا تھا تو اب جو نیا پارشت لوگوں سے ان کی رہے جانی تو پتہ چلا کہ وارڈ پارشت کے کاریکال سے وہ زیادہ خوش نہیں ہے میں چاہتے ہیں کہ آنے والا جو پارشت ہو وہ وارڈ کی صفائی بھی بستہ ہے اور انہی جو وکاس کر رہے ہیں ان کو لے کر کام کریں وارڈ نمبر 24 کے تصویر آپ نے دیکھی کہ وارڈ میں تھوڑا وکاس ہوا اور وہ بھی دھرنے پردرشن کے مادھیم سے ابھی بہت کچھ کام ہونا باقی ہے جس کے لیے جنتہ شکایتیں کر رہی ہے اب ہم پہنچے وارڈ نمبر 24 میں ہم پہنچے گئے وارڈ نمبر 24 میں اس وارڈ کے لوگوں سے جانیں گے ان کی رہے اور کوشش کریں گے ان سے پوچھنے کی کہ اس وارڈ میں کتنا وکاس ہوا ہے اور کیا کمیہ رہ گئی ہے وارڈ نمبر 24 کا وکاس تین پارکوں کا نرمان کروایا گیا پانی کا اوورہیٹ ٹینک شروع ہونے والا ہے وارڈ میں شراب کا ٹھیکا نہیں ہے وارڈ آتی سمویدن شیل ہے لیکن شانتی ویبستہ بنی رہی ہم نے لوگوں سے بات کی تو زیادہ تر لوگوں نے شکایتی ہی کی وکاس کے ساتھ کچھ مددے ایسے ہیں جن پر ابھی کام نہیں ہو پایا ہے وارڈ میں آبارہ مغویشیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جیسے جام لگ جاتا ہے اور آئے دن ہاتھ سے بھی ہوتے ہیں وارڈ نمبر 54 میں نہیں ہوئے ایک کام میرہ چوک سے اوور بریج تک کا سڑک پریشانی کا سبب یہ سڑک پنجاب کو بھی جوڑتی ہے نالیوں اور سڑکوں کی سمسیہ ہے پارک بنے ہوئے ہیں لیکن صفائی نہیں ہوتی وردہ اور ویدھوا کی پینشن نہیں بن رہی برساتی پانی گھروں میں گھوش جاتا ہے سٹریٹ لائٹ لگی ہے لیکن جلتی نہیں ہے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پانسل کا کاریکال پورا ہو چکا ہے وارڈ پارشت کا کیا کمیہ رہ گی کیا لگتا ہے آپ کو وارڈ نمبر 54 جو اب نیا بنے اس میں ساری کمیہ کمیہ لوگ سنتوش نہیں ہیں تو پارشت نے اپنے پریاس کیے کارن کیا رہے یہ تو پاشت جانے یا پرشت جانے لیکن وارڈ سنتوشت نہیں ہے سب سے پہلے ہمارے میرہ چوک سے لے کے اور بریج تک جو مین سڑک جاتی ہے پنجاب سے ہو کر گجرتی ہے پنجاب سے آنے جانے والے راجستان کو کروز کرنے والے سب ہی لوگوں کے لیے پرشانی کا سبق ہے آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وارڈ میں کتنا کام ہوا اور کیا کچھ باقی ہے بھی کام تو بہت پینڈنگ ہے کچھ بھی اگر جنتا سے جا کر گرگر جا کر پوچھے تو پتہ لگتا ہے کیا کمی ہے کیا نہیں کیا کچھ مانتے ہیں کیا کام پینڈنگ رہے گی سب سے پہلے جو انہوں نے بتایا یہ مکھے سڑک یہ مکھے سڑک کا نرمان ہونا بہت ہی جروری ہے بارش کے دنوں میں ان سے پتہ لگتا ہے کہ جب بارش کا مول ہوتا ہے تب پتہ لگتا ہے یہاں آکے دیکھیں کہ کیا سڑک ہے یہ پانی گھروں میں گز جاتا ہے نالیوں کی سمسیہ ہے بہت سی ایسی سمسیہ جو انہوں نے بتایا پارک والی بھی بڑی اہم سمسیہ ہے آپ سے جانا چاہوں گا کہ پانچ سال پورے ہو چکے ہیں کیا مانتے ہیں کہ بارشت کے کارے کال سے کتنا سنتوشت ہے ہم بلکل بھی کارے کال سے سنتوشت نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ جو سٹریٹ لیٹ لگی ہوئی ہیں جو لگی ہوئی ہیں وہ جلتی نہیں ہے کچھ لگی نہیں ہوئی اور یہ نالیوں کا نیرمان نالیوں میں کچرا اور یہ عوارہ پسچو جو عوارہ گم رہے ہیں اور انس کی وجہ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو رہے ہیں یہاں پہ وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ تھی وارڈ نمبر چوون کی تصویر جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ علاقے میں سمسیہیں چرم پر ہیں اور بہت کام ہونا باقی ہے میرا وارڈ میری سرکار کارکرم کے مادھیم سے ہم نے شریگنگا نگر پریشت کے تین وارڈ کے لوگوں سے ملاقات کر ان کی رائے کو جانا اب آگے آنے والے چلاؤں میں دیکھنا ہے کہ جنتہ ہے وہ وارڈ پارشت کے لیے کس کو میدان میں آئے گا اور کس کو وہ چنتی ہے کلدیب گویل جی میڈیا شریگنگا نگر موسیقا موسیقا